بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں دینیشن گائیڈر میں ہوں کاشف نائم دینیشن گائیڈر کے سننے والے دیکھنے والے اور چاہنے والوں کو میرا السلام علیکم دیئر ویورز آج ہم اپنے ویورز کے لیے ایک نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں جس کا عنوان ہے دنیا کے دلچسپ اور عجیب حقائق اس سلسلے کی پہلی کڑی کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں اور اس کا مقصد آپ کے سامنے وہ سارے دلچسپ اور عجیب و غریب حقائق سامنے لانا ہے جو کہ حقیقتیں ہیں لیکن اتنی دلچسپ ہیں کہ بندہ ان کو سن کے حیران اور ششدر رہ جاتا ہے اور اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کیونکہ ہمارا ایک اصلاحی چینل بھی ہے لیکن ساتھ ساتھ معلوماتی بھی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے سننے اور دیکھنے والے ناظرین اور سامین جو ہیں وہ ہمارے اس چینل کے طرح مختلف قسم کے دلچسپ حقائق سے بھی اگاہ اور باخبر رہیں آج کی دلچسپ اور عجیب حقائق کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ دنیا کا ایسا کون سا ملک ہے جہاں گاڑی پر سرخ جنڈا لگایا جاتا تھا اور وہ سرخ جنڈا کیوں لگایا جاتا تھا اس کے علاوہ آج ہم دیکھیں گے کہ ٹی شرٹ جو بنی ہے وہ آخر کیوں بنائی گئی ہے اس کے علاوہ آج کی ویڈیو میں آپ کو پتا چلے گا کہ دنیا میں کیا کوئی سیکرٹری برائے بلیاں بھی ہے اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے کوئی ایسا جزیرہ ہے جو سارا کا سارا صرف ایک جانور کے نام ہے خرگوش پالنے پر پبندی کس ملک میں ہے ٹائٹینک کی پہلی تحریر کس نے لکھی تھی اور کون سا ملک ہے جہاں لوگ سوری کرنے میں بڑے فراخ دل ہیں پھولوں کی مصوری سے کون سا گاؤں سجایا گیا کیا کبھی نیوز چینل پر کوئی ایسا خبرنامہ بھی پڑا گیا ہے جس کی کوئی اس میں کوئی خبر نہ ہو اور وہ کس چینل پر خبرنامہ پڑا گیا اور ماضی میں اٹھارویں صدی میں انسان کتنا سوتے تھے اس کے علاوہ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیچپ اصل میں بنائی کیوں گئی تھی اس کا اصل مقصد کیا تھا تو چلے ناظرین ساری دلچسپ حقائق کے ساتھ آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں ناظرین میامی امریکہ کا واحد بڑا شہر ہے جس کی بنیاد ایک عورت نے رکھی تھی انیس سو اسی تک امریکہ ریاست ورجینیا میں عورتیں تنہا ڈرائمنگ کرنے کے مجاز نہیں تھی ان کے ساتھ ان کے شوہر کا بیٹھنا لازمی تھا کئی علاقوں میں تو وہ اپنی کار کو لے جا ہی نہیں سکتی تھی ایسا صرف وہی عورتیں کر سکتی تھی جن کی کار کے آگے ان کا شوہر سرخ جنڈا لہراتا ہوا چل رہا ہوتا تھا یعنی مین سٹریٹ میں عورت کو کار لے جانے کے لیے آگے مرد کا ہونا اور صرف چنڈا لہرانا ضروری تھا جیسے ٹرین کا کوئی گارڈ ہو ناظرین کیا آپ جانتے ہیں کہ ٹی شرٹ کیوں بنائی گئی تھی تو چلیں ہم آج آپ کو بتاتے ہیں کہ ٹی شرٹ در حقیقت غیر شادی شدہ نوجوانوں کے لیے تیار کی گئی تھی کیونکہ ان کو بٹن لگانا نہیں آتے تھے اور نہ ہی بٹن ٹانک سکتے تھے وہ کارل کا بٹن کو لگا ہی نہیں سکتے تھے چنانچہ ان کی سہولت کے لیے ایسی کمیزیں بنائی گئیں جن میں بٹن ہی نہیں تھے اب ان کو شادی شدہ افراد نے بھی پہنا شروع کر دیا ہے ناظرین کیا آپ جانتے ہیں کہ روسی ریاست کے پیٹرز برگ ہیریٹیج میوزیم میں بلیوں کی بہتات ہے اس لیے وہاں پریس سیکرٹری برائے بلیاں تائنات کرنا پڑا تو ناظرین یہاں بلیوں کا بھی سیکرٹری روس کی ریاست پیٹر برگ میں موجود ہے ناظرین کیا آپ جانتے ہیں کہ بہا ماس کے ایک جزیرے میں ایک تیرنے والے جانور کے علاوہ کوئی نہیں رہتا یہ پورا کا پورا جزیرہ ایک تیرنے والے جانور کا ہے تو لہذا آپ جو کہہ سکتے ہیں کہ اس پورے جزیرے کا مالک ایک جانور ہے ناظرین کیا آپ جانتے ہیں کہ اسٹیلیا کے علاقے کونز لینڈ میں ہر کوئی خرگوش نہیں پال سکتا اسے پالنا غیر قرونی ہے اس جزیرے میں خرگوش پالنا غیر قرونی ہے تو لہذا خرگوش کی تو وہاں بڑی ڈیمانڈ ہوگی ناظرین اٹھارہ سو اٹھانوے میں ایک مصنف نے ٹائٹینک کے دوبنے کا راز بتایا جبکہ ٹائٹینک جہاد اس سے تیرہ سال بعد بنا اور اسی انداز میں دوبا جس انداز میں مصنف نے اس کے دوبنے کا بتایا تھا یہ بھی ایک عجیب اور دلچسپ حقیقت ہے ناظرین کیا آپ جانتے ہیں کہ کینیڈین سوری کہنے میں بہت خراغ دل ہے اس دن میں اتنی مرتبہ سوری کرتے ہیں کہ دو ہزار دو میں اس کی روک تھام کے لئے سرکار کو دی اپالوجی ایکٹ نافذ کرنا پڑا اور اس میں حکومت نے اپنی غلطی کے اطراف میں یا گناہ کے اطراف میں کی جانے والی اپالوجیز معذرت کو نظر انداز کرنے کا قانون بنایا یعنی سوری کو معافی کا جواد بنانے کی قانونی بنیاد ختم کر دی ناظرین وہ چیز جو ہمارے گھر میں عام استعمال ہوتی ہے یعنی کیچپ ہم اس کو مختلف قسم کے سنیکس مختلف قسم کے پکوڑےوں سموسوں فرائز کے ساتھ استعمال کرتے ہیں مختلف کھانوں میں اس کو استعمال کرتے ہیں اور یہ بڑی کسرت کے ساتھ استعمال کی جاتی ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ کیوں بنائی گئی تھی اور اس کے بنانے کا اصل مقصد کیا تھا تو چلیں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اصل میں 1830 میں کیچپ کو در حقیقت کئی بیماریوں کے علاج کے لیے بنایا گیا تھا یعنی اس کو بطور دوائی میڈیسن بجایا گیا تھا اور ابتدا میں یہ صرف دوائی کے طور پر ہی استعمال ہوتی تھی جو آج با کسرت ہمارے ہاں اس کو خوراک کے ساتھ مختلف کھانوں کے ساتھ بڑی شدت کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے ناظرین پولینڈ میں ایک ایسا گاؤں ہے جس کی ہر چیز کو پھولوں کی مصوری سے سجایا گیا ہے یعنی اس گاؤں میں سمت پھول کھلے ہوئے نظر آتے ہیں اور ہر طرف پھولوں کی بہار ہے لہذا پھول ہی پھول اس گاؤں میں آپ کو نظر آئیں گے ایسا لگے گا کہ یہ گاؤں نہیں ہیں بلکہ کوئی گلستان کوئی باغ کوئی پھولوں سے سجا ہوا ایک گاؤں ہے جہاں ہر طرف پھول ہی پھول ہیں ناظرین آپ نے خبرنامے تو بہت سنے ہوں گے آپ دیکھتے ہیں کہ خبریں آج کل ہر روز آئے دن بریکنگ نیوز ہر ایک منٹ میں بریکنگ نیوز بریکنگ نیوز بریکنگ نیوز نے ہمارا سر کھا رکھا ہے لیکن کیا کبھی آپ نے سنا ہے کہ کوئی ایسا خبرنامہ بھی تھا جس میں کوئی خبر نہیں تھی تو ناظرین 18 اپریال 1930 کو بارہ بائی کے 30 منٹ پر کے خبرنامے میں بی بی سی نے ایک نیا انکشاف کیا اس کے خبرنامے میں نیوز کاسٹر نے کہا کہ آج ہمارے پاس کوئی خبر نہیں ہے اور یہ کہہ کر اس نے خبرنامے کا اختتام کر دیا ناظرین آپ سوتے ہوں گے اور آپ نے سوتے ہوئے بہت سے لوگوں کو بھی دیکھا ہوگا اور اکثر ہمارے ہاں کہتے ہیں جو سوتے ہیں وہ کھوتے ہیں یعنی کہ وہ کچھ بھی زندگی میں نہیں حاصل کر سکتے تو کیا آپ جانتے ہیں کہ اٹھارویں صدی میں لوگ کتنا سوتے تھے تو چلے ہم آج آپ کو بتاتے ہیں کہ اٹھارویں صدی کا جو انسان تھا دن میں دو مرتبہ سویا کرتا تھا ایک تین چار گھنٹے کی نید ہوتی تھی اور پھر دو تین گھنٹے کے کام آج کے بعد پھر دوارہ طویل نید ہوتی تھی یعنی پہلے سوہ اٹھ کے کام کرنا کام کرنے کے بعد دو تین گھنٹے کی نید لینا جس کو شورٹ سلیپ کہتے ہیں اور پھر اس کے بعد پھر دو تین گھنٹے کام کرنے کے بعد پھر لمبی زیادہ نید دی جاتی تھی تو ناظرین یہ تھی آج کے دلچسپ اور عجیب حقائق جو ہم نے آپ کے سامنے رکھے آپ کو یہ ہماری ویڈیو کیسی لگی اور یہ نیا سلسلہ کیسے لگا اس کا کامیٹ میں ضرور بتائیے گا کیا یہ سلسلہ آگے بڑھنا چاہیے اور اسی طرح کی اور دلچسپ اور عجیب حقائق آپ کے سامنے لائے جانے چاہیے اس کے بارے میں کامیٹ میں ضرور بتائیے گا انشاءاللہ اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے اپنا اپنے اردگرد کے لوگوں کا اپنے رشتہ داروں کا بہت خیال رکھیے گا اور اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ میری ہر اگلی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ